جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو اور قرآن جیسا دستور ہو اور پھر وہ باہر تک کہتے پھر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں میرے نبی نے فرمائے لا تستغیو بنار المشرقین حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا کہا اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناو تو اس کے سامنے تصویری پوری نہیں آخرت کا پورا ٹکڑا اس غائب ہے اس کے آنکھوں سے تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتے صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سیچویشن ہو تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے جہنم بھی اڑ گئی ہے رسالت بھی کوئی نہیں ہے قرآن بھی کوئی نہیں ہے توحید بھی کوئی نہیں ہے وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے وہ جو نکالنے کا وعدہ کر رہا ہے ابو صفیان جیتکم بے کرامت الدنیا والآخرہ ابو صفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا دنیا کی عزت بھی لائیا ہوں اور آخرت کی عزت بھی لائیا ہوں اور میرے پیچھے چلو اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا جو علا الظل والصغار علا من خالف امری میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے زلیل کر دے گا اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا سے ہو اللہ براہ راس جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو جسے کسی استاد نے کلم نہ پکڑایا ہو جسے کسی استاد نے علف باتا نہ سکھائی ہو جو کسی مکتب سکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑا ہو جس کو براہ راس اللہ دینے والا ہو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْرَكْ جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو جس کے اندر اللہ نے علم براہ ہو فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا جنت کی شابی جن کے ہاتھ میں ہو اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو ان کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھولے تو ہم کیسے نادان پڑے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوں مانجی کے بغیر نیا کون پار لگائے اس کائنات کی سب سے بڑے علم غلی ہستی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور حادی اور قائط وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم ماں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے ساری ذلتوں کا تعلیٰ لے کر آئے ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے ساری ناکامیوں کا طالع لے کر آئے جنت کی چابی لائے جہنم کا طالع لائے عزت کی چابی لائے زلت کا طالع لائے محبت کی چابی لائے نفرت کا طالع لائے